بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیر و افید سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا آسان سا کام شیئر کرنے والا ہوں جس کام کو کر کے آپ ایزلی ارننگ کر سکتے ہیں سمپل سا کام میں آپ ڈیلی بیسس پہ یہ کام کرتے بھی ہوں گے آپ نے کہ کرنے آپ نے ایک جگہ سے ٹیکسٹ کو کاپی کرنے اور دوسری طرف پیسٹ کر دینے لیکن اس ویڈیو کا سنیریو جو ہے وہ تھوڑا لمبا ہوگا آج میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ بلاغنگ کیسے کر سکتے ہیں اب آپ کے مائنڈ میں یہ کوسٹن آ رہا ہوگا کہ بھئی ہم سے تو یہ نہیں ہوگا ہمارے پاس اچھا سیلپ فون نہیں ہے ہمارے پاس اچھا انٹرنیٹ نہیں ہے سو ہم یہ کام کیسے کر سکتے ہیں ہم سے یہ سب کیسے ہوگا تو آج میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے میں آپ کو پوائنٹ کلیر کروا دیتا ہوں سب سے پہلی چیز ہے کہ اگر آپ زیرو فیصد ایجوکیٹڈ ہیں آپ انپرڈ ہیں آپ کے پاس کوئی ایجوکیشن نہیں ہے آپ کو انگلیش نہیں آتی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی ایجوکیشن ہونی چاہیے اس کے علاوہ اس میں کسی قسم کی انویسٹمنٹ آپ کی نہیں لگے گی اور اس کے علاوہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس کمپیوٹر نہیں ہے یا لیپ ٹاپ نہیں ہے ایک سادہ سا نارمل سا سیلپ فون ہے جو کہ اچھے طریقے سے ہیوی چیزوں کو ایفورڈ نہیں کرتا تو سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو یہ سمجھانا ہے میں آپ کے ساتھ پروف کے ساتھ بات کروں گا میں آپ کو وہ ویب سٹ بھی دکھاؤں گا اور گوگل گوگل کی میں افیشل آپ کو پرائسز بھی دکھاؤں گا لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کا دھیان چاہیے ہوگا آپ کا دل چاہیے ہوگا انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ آج کس ویڈیو میں میں آپ کو ہر چیز ایچ اور ایوریتنگ کلیر کرو ہوں سو اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ ویڈیو کو سکپ کر کر کے دیکھیں گے آپ ویڈیو کو ایک پارٹ دیکھیں گے دوسرا پارٹ چھوڑ دیں گے تو بھئی آپ کو کہاں جانے کی جلدی ہے آپ واش کریں انشاءاللہ آپ واش کرنے کے بعد میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ چینل کو سبسکرائب بھی کر کے جائیں گے اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر کے جائیں گے تو اگر آپ کو یہ چیز سمجھ جائی تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں کیا کرنا ہے آپ نے کمنٹ سیکشن میں لازمی یہ چیز لکھنی ہے کہ میں اس ویڈیو کے اس پروسس کو سمجھ چکا ہوں یا چکی ہوں تاکہ جو نئے ویورز واش کریں ان کو آپ کے اس کمنٹ سے خوصلہ ملے گا تاکہ آپ بھی اپنا پلیٹ فرم بنائیں آپ بھی اپنے آپ کو گروہ کریں ہر انسان کے اپنے ڈریمز ہوتے ہیں ہر انسان کے اپنے خواب ہوتے ہیں تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنی ایک پروفیشنل ویڈیو کیسے بنا سکتے ہیں آپ بلوگر کیسے بن سکتے ہیں کام آسان سا ہوگا ایک جگہ سے کاپی کرنا ہے اور دوسری جگہ پیسٹ کر دینا ہے سمپل سا کام ہوگا جتنا سمپل آپ سن رہے ہیں لیکن اس میں یہ ہوگا کہ تھوڑی سی آپ کو محنت کرنی ہوگی تھوڑا سا آپ کو دماغ لڑانا پڑے گا کہاں پہ دماغ لڑانا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہاں سے کام کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہاں سے چیزوں کو کاپی کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا ویبسٹ کہاں سے بنانی ہے وہ بھی بتاؤں گا ویبسٹ لانچ کیسے کرنی ہے وہ بھی بتاؤں گا ویوز کیسے لانے ہے وہ بھی بتاؤں گا ٹریفک کہاں سے آئے گی وہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ پورا یہ کورس آپ نے واش کرنا ہے اس طرح کے کورسز آپ کو پیڈی دیکھنے کو ملتے ہیں تو چلیے ہم اپنے ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے امیشہ کی طرح آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس بار آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور اگر پسند آئی تو پھر آپ نے سبسکرائب کر کے جانا ہے تو چلیے ہم اپنے ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں جی تو بھی ارزم آ چکے ہیں موبائل سکنین کی پور اب میں آپ کو ڈیٹیل سے میٹھڈ بتانا شروع کرتا ہوں تو سب سے پہلے میں ان لوگوں کے بارے میں بات کروں گا جو لوگ بیسیکلی ایک ہارے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں اب کیا ہوگا کہ جو لوگ اس پندرہ بیس منٹ کی ویڈیو کو کچھ لوگ ہوتے ہیں ایٹی فائی پرسنٹ سے ٹرگلر لوگ ہوتے ہیں ان میں سے پندرہ پرسنٹ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اس پندرہ بیس منٹ کی ویڈیو کو جلدی جلدی سکپ کر کے واج کریں گے جلدی جلدی پانچ آر منٹ واج کریں گے پھر جلدی سے جلدی جائیں گے گوگل پہ وہاں پہ جلدی جلدی تکے مار کے اکاؤنٹ کریٹ کر لیں گے اکاؤنٹ کریئٹ کرنے کے بعد جلدی جلدی چیزوں کو کاپی پیسٹ کر کے شام کو بولیں گے کہ بھائی یہ تو کام فیک ہے یہاں سے تو پیسہ نہیں ہوا میرے پاس تو ارمہ روپے آئے نہیں ہے میں نے دو گھنٹے لگا دیئے میں نے تین گھنٹے لگا دیئے اگر آپ اس ٹائپ کے لوگوں میں سے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو چھوڑ کے جا سکتے ہیں کیونکہ یہ پلیٹ فارم ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ اپنے ڈریمز کے لیے محنت کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ذہین انسان سے انٹیلیجنٹ انسان سے زیادہ ترقیب وہ کرتا ہے جو انسان کسی چیز کو زد بناتا ہے کہ میں نے اس کام کو کرنا ہے تو اگر آپ اس ٹائپ کے لوگوں میں سے ہیں تو آپ کے وہ تین چار منٹ بھی ویسٹ ہونے والے ہیں کیونکہ آپ جب تک کسی انفارمیشن کو کمپلیٹلی سمجھیں گے نہیں جب تک سیکھیں گے نہیں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے تو اب ہم بات کرتے ہیں اپنے ٹاپک کی تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلا جو انفارمیشن ہے جو رول ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ محنت کرنے سے ضروری جو چیز ہوتی ہے سب سے پہلی وہ ہوتی ہے آپ کی انٹرنیٹ پہ پرائیویسی آپ کی انٹرنیٹ پہ پروٹیکشن وہ کیا ہوتی ہے کہ آپ جو ہے کوئی بھی پلیٹ فارم ہے یوٹیوب چینل ہے ویب سٹ بناتے ہیں وہ آپ کی ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کے جی میل کے اوپر سو آپ نے جو جی میل اکاؤنٹ یوز کرنا ہے اگر تو آپ کا پرانا ہے آپ کو نہیں پتا کیونکہ اگر آپ کا پرانا ہوا تو ظاہر سی بات ہے آپ اس کو کافی ساری ویب سٹس پہ کافی ساری اپلیکیشن پہ یوز کر چکے ہوں گے سو آپ نے نیا جی میل اکاؤنٹ کریئٹ کرنا ہے پروفیشنل کرنا ہے وہ کیسے ہوگا آپ یوٹیوب پہ جا کے سرچ کریں گے ہاؤو ٹو کریئٹ جی میل آپ کو وہاں پہ بیس سے بیس پڈیو مل جائے گی تو آپ نے موبائل نمبر کو ویریفائی کرنا ہے اس کے بعد ٹو سٹیپ ویریفکیشن کو بھی ایکٹیو کر لینا ہے اس کو کرنے کے بعد آپ نے آ جانا ہے گوگل کے اوپر گوگل کے اوپر آنے کے بعد آپ نے سرچ کرنا ہے بی ال او ڈبل جی ای آر بلوگر آپ نے سرچ کرنا ہے سرچ کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا انٹرفیس آنے کے بعد آپ نے کروم براؤزر کو یوز کرنا ہے کروم براؤزر کو یوز کرنے کے لیے آپ کو اس ویب سٹ کی اوپر آپ نے اپنا جی میل یوز کرنا ہے جہاں پہ بھی آپ جائیں گے آپ کو جی میل کی ضرورت پڑے گی سو آپ نے کروم براؤزر میں اپنے ای میل کو لاغن کر لینا ہے لاغن کرنے کے بعد کریئٹ کے اور بلوگ کا آپ کو سامنے نیچے آپشن آئے گا ٹھیک ہے سب سے پہلے اوپر آپ نے دیکھنا ہے کہ بلوگ اور ڈاٹ کام ہی لکھا ہوا تو آپ نے کریئٹ کے اور بلوگ پہ کلک کر دینا ہے میں کوشش کروں گا کہ آپ کو آسان سے آسان طریقہ بتاؤں اس کے پر کلک کرنے کے بعد آپ آ جائیں گے اپنے اکاؤنٹس کی اوپر آپ کے سامنے یہ ویب سٹ جو ہے آپ کے اکاؤنٹس شو کر دے گی جو جو جی میل اکاؤنٹس آپ نے کریئٹ کر رکھی ہوں گے تو وہاں سے میں کیا کروں گا وہاں سے میں اپنے ایک ای میل کو سلیکٹ کر لیتا ہوں آپ کے سامنے جو ای میل آئے گا جو جی میل آپ نے کریئٹ کیا ہوگا آپ نے اسی میل کو سیلیکٹ کر لینا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جگا یہاں تک آپ کو سمجھ آ چکی ٹھیک ہے گوگل پہ آپ نے سرچ کیا اس کے بعد آپ نے create اکاؤنٹ پہ سرچ کیا آپ یہاں پہ آگئے تو اب یہاں پہ آنے کے بعد میں آپ کو تھوڑا سا پہلے گائیڈ کروا دیتا ہوں کہ آج آپ دیکھنے والے کیا ہیں آپ سیکھنے والے کیا ہیں تو فار ایزمپل میں آن لین ارننگ گوگل پہ سرچ کر لیتا ہوں سرچ کرنے کے بعد تھوڑا سا میں نیچے آتا ہوں نیچے آنے کے بعد یہ کسی نے بلوگ اپنا create کیا ہوئے میں اس کو open کر لیتا ہوں open کرنے کے بعد آپ کا جو platform ہوگا وہ نظر کس طرح سے آئے گا آپ کا جو کام ہے وہ کس article کے تحت کون سے articles آپ کے platform کی اوپر شونگے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بندے نے یہاں پہ یہ article post کیا ہوئے سو آپ بھی یہاں پہ کچھ اسی طرح کا کام کرنے والے ہیں جیسے کہ آپ کے سامنے اس بندے نے جو details ہیں وہ post کی ہوئی ہیں اب آپ کا جو platform ہوگا وہ اسی طرح کا ہوگا جیسے اس کی site پہ three lines ہیں آپ کے بھی three lines ہوں گے لیکن جو میں طریقہ آپ کو بتاؤں گا وہ website جو آپ کو طریقہ ہوگا آپ کا platform ہوگا وہ اس سے خوبصورت ہوگا یہ بالکل simple سا ہے تو اس کو میں close کر دیتا ہوں close کرنے کے بعد میں آ جاتا ہوں back آنے کے بعد choose a name for your blog تو میں یہاں پہ آتا ہوں جیسے کہ اس کا جو blog کا name ہے hostinger twitterials اس website کا name ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اسی طرح کا جیسے یہ جو display name ہے اس کا تو آپ نے یہاں پہ وہ name enter کرنا ہے جو آپ display کروانا چاہتے ہیں تو فارنگل میں اپنے youtube چینل کے اس ساب سے یہاں پہ اپنا name لکھ دیتا ہوں اس کے بعد میں next پہ click کر دوں گا next پہ click کرنے کے بعد address کی بات کیجئے choose a URL for your blog تو یہاں سے میں کیا کروں گا اسنین یہاں پہ میں اسنین لکھ دوں گا ٹھیک ہے آپ جو بھی use کرنا چاہتے ہیں name آپ select لکھ کر سکتے ہیں یہ address کونسا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ hostinger tutorials کے اوپر hostinger.com آپ کو لکھا نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ address ہے یہ جو ہم نے پہلے name enter کیا وہ یہ name ہوگا اس کے بعد اوپر جو URL ہے یہ والا جو آپ کے سامنے edit ہے اب ہم نے یہ URL یہاں پہ create کرنا ہے تو اسنین یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں میں یہاں پہ کچھ writing لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ چیک کر رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا جب یہاں پہ آ جائے گا this blog address is available تو پھر آپ نے کہ کرنا ہے آپ نے اس کے بعد next پہ click کر دینا ہے next پہ click کرنے کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ confirm your display name یہ جو display name ہے یہ والا جو اس کا hostinger tutorials ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے اس name کو confirm کرنا ہے تو یہاں سے میں کیا کروں گا میں یہاں سے اس کو confirm کر لوں گا confirm کرنے کے بعد میں finish پہ click کر دوں گا finish پہ click کرنے کے بعد ہماری جو processing ہے وہ start ہو چکی ہے اور ہمارا blog جو ہے وہ create ہو چکا ہے سو اب ہم آ چکے ہیں main interface کی اوپر ہمارا blog یہاں پہ create ہو چکا ہے یہاں تک آپ کو طریقہ سمجھ آ چکا اور یہاں تک آپ نے سیکھ لیا کہ آپ ایک blog کیسے create کر سکتے ہیں بہت آسان کام ہے بہت easy کام ہے سو اب دوسرا سوال آتا ہے کہ یہاں سے پیسہ کتنا کماؤ سکتے ہیں محنت کی بات تو آپ نے کر دی آپ نے struggle کی بات تو کر دی لیکن اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ پیسہ کتنا کمائیں گے میں نہیں بتاؤں گا آپ کو میں google پہ چل کے بتاؤں گا کہ google کیا کہتا ہے کہ وہ آپ کو کتنا پیسہ دے گا سو میں نے search کیا ہے google earning کو تو یہاں سے میں google کی details کو open کر لیتا ہوں یہاں سے ہم کیا کریں گے earn money from website monetization adsense تو میں یہاں پہ google کی جو details ہیں ان کو open کر لیتا ہوں کہ google کیا کہتا ہے کہ آپ کو وہ کتنا پیسہ دے گا تو یہاں سے میں تھوڑا سا نیچے آتا ہوں نیچے آنے کے بعد یہاں پہ آپ سے یہ select کر رہا ہے select region یہاں پہ Asia and specific countries میں select کر لیتا ہوں اسیا چونکہ ہم اسیا میں آتے ہیں ترکی ہو گیا اس کے بعد بنگلہ دیش ہو گیا انڈیا ہو گیا پاکستان ہو گیا اس کے بعد چائنہ ہو گیا ہم سب اسیا میں آتے ہیں اس کے بعد select details کی بات کیجئے تو یہاں سے ہم select کر لیں گے اپنی job education کا میں content select کر لیتا ہوں اس کے بعد continue پہ click کر دیتا ہوں یہاں پہ جو منتلی average views ہے اگر آپ کی ویپسٹیو پر پچاس ہزار لوگ وزٹ کرتے ہیں تو آپ کو چار لاکھ دو سو چار ہزار دو سو بہتر ڈالر دیے جائیں گے جو کہ پاکستانی بنتے ہیں تقریباً یہاں پہ آپ کے سامنے آپ نے ان کو multiply کر لینا ہے کیونکہ ابھی اگر میں نے ان کی price بتائی تو ہو سکتا ہے آپ اس ویڈیو کو ایک مہینے بعد دیکھے تو تب ڈالر کی price بدل چکی ہو آپ ہو سکتا ہے جب میں اس کو post کروں اور ڈالر خائی ہو چکا ہو تو آپ نے ان کو multiply کر لینا ہے google پہ جا کے ڈالر ٹوپیکی آر پہ کر کے آپ نے اس کو نکال لینا ہے لیکن یہ بنتے دس لاکھ سے قریب کے بھی اس سے زیادہ ہی بن جاتے ہیں تو یہاں سے بات کیجئے تقریباً ایک ملین اگر آپ کے views آ جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 8 لاکھ ڈالر جو کہ تقریباً کتنے کروڑوں میں بن جاتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ اپنی سوچ بڑی رکھیں گے وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ اپنی سوچ چاند تک رکھیں گے تو اگر آپ چاند پہ نہیں پہنچ سکتے تو آپ ستاروں تک لازمی آ جائیں گے اگر آپ کی سوچ یہاں سے آسمان تک ہوگی تو اگر آپ آسمان تک سوچ رکھیں گے آپ آسمان تک نہیں پہنچیں گے لیکن آپ درمیان میں کہیں پہنچے تو پھر آپ نیچے گر جائیں گے تو یہ چیز آپ کو کلیر ہو چکی اب میں آتا ہوں واپس اپنے بلوگ کے طرف تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے ایک بلوگ پوسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ہم نے ایک آرٹیکل پوسٹ کرنا ہے تو آپ کو ایک ویرسٹ کی ضرورت پڑے گی یہاں پہ میں آپ کو سرچ کر کے دکھا دیتا ہوں سپن بوڈ ٹھیک ہے آپ نے سپن بوڈ سرچ کر لینا ہے یہ چیز ان لوگوں کے لیے ہے جو میرے بائی جو میری بہنیں انیجوکیٹڈ ہیں جو صرف اور صرف محنت کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے بس علماللہ کی دین ہوتی ہے کسی کے پاس زیادہ ہوتا ہے کسی کا پاس کم ہوتا ہے لیکن جو محنت کرنے کی بات ہوتی ہے جو محنت کرنے پہ آ جاتا ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے تو سپن بوڈ کو آپ نے اوپن کر لینا ہے اس کو اوپن کرنے کے بعد میں آپ کو بتا دیتا ہوں فار ایکزمپل ہم نے کچھ اس طرح کی پوسٹ کرنی ہے ٹھیک ہے 35 best ways to make money online سندوز 24 تو میں کیا کروں گا میں اس کو یہاں سے کاپی کر لوں گا کاپی کرنے کے بعد اس کو میں کاپی کر لیتا ہوں کاپی کرنے کے بعد ہم نے اس کو کاپی کر لیا ٹھیک ہے کاپی کرنے کے بعد میں آج ہوں گا دوسری طرف دوسری اپنی بلاگ کی طرف یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے اپنے بلاگ کو سیٹ اپ کرنا ہے تو میں 3 لائنز پہ کلک کر دیتا ہوں اس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو لے آؤٹ تھیم اس کے بعد ساری چیزیں نظر آ جائیں گے تو میں تھیمز پہ آ جاتا ہوں سب سے پہلے ہم اس کو سیٹ اپ کریں گے تھیمز کو سلیکٹ کر کے کہ آپ کون سی تھیم لگانا چاہتے ہیں کون سا لے آؤٹ سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو تھیم کی ایڈیٹنگ سے پہلے آپ کو میں لے آؤٹ کی ڈیٹیل بھی بتا دیتا ہوں کہ لے آؤٹ کیا ہوتا ہے اور تھیمز کیا ہوتی ہیں اور ان دونوں کے بیچ کیا فرق ہوتا ہے یہاں پہ آنے کے بعد آپ کے سامنے ڈیٹیلز آ جائیں گی کہ لے آؤٹ آپ نے کیسے ایڈٹ کرنا ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم اپنے بلاگ کو ڈیزائن کرتے ہیں ڈیزائن کیسے کرنا ہے یہ کچھ اس طرح کا دیکھنا چاہتے ہیں اس طرح کا اس طرح کا یہ آپ کے سامنے تھیمز آ رہی ہیں ٹھیک ہو گیا آپ کے سامنے یہ ساری کی ساری چیزیں شو ہو رہی ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں جو ویب سیٹ میں نے آپ کو دکھائی تھی اس سے یہ خوبصورت ہے تو یہاں سے ہم نے کیا کرنا ہے یہاں سے فار ایکزمپل میں اس کو سلیکٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آنے کے بعد آپ کسٹومائز بھی کر سکتے ہیں آپ نے اس کو اپلائی پہ کلک کر دینا ہے ہماری یہ جو اپلائی تھیم تھی وہ سکسسفل اپلائی ہو چکی ہے تو اب ہم کیا کریں گے کہ لی آؤٹ ہے اس کے بعد باقی چیزیں ہیں تو ہم اب کیا کریں گے ہم نیو پوسٹ یہاں پہ پوسٹ کریں گے تو آپ کو یہاں پہ میں نے جو ڈسپلی نیم ایڈ کیا تھا اس کے نیچے پلس کا آپشن آئے گا اس کے سامنے لکھا ہوا ہوگا نیو پوسٹ تو آپ نے نیو پوسٹ پہ کلک کر دینا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ آ جائیں گے کچھ اس طرح کے انٹرفیس کی اوپر ٹھیک ہے سو اب میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں آسان طریقے سے ٹائٹل کیا ہوتا ہے آپ نے اس کو اوپن کرنے کے بعد آپ کے سامنے لکھا ہوا آ گیا کہ 35 best ways to make money online سن 2022 ٹھیک ہے یہ اس کا ٹائٹل ہے تو ٹائٹل ہم نے کپی کیا تھا ٹائٹل کپی کرنے کے بعد اب آپ کا جو کونٹنٹ ہے آپ اس حساب سے پیسٹ کر سکتے ہیں یا میں نے یہاں پہ میں نے اس ٹائٹل کو ایڈ کر لیا ایڈ کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے یہاں سے میں سن 2022 جو ہے یہاں پہ آپ کے سامنے آ چکے ٹھیک ہے ہم اس کو یہاں پہ کرتے ہیں سارے کو اگری کرتے ہیں اس کو کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ یہاں پہ اس کو بولڈ کر سکتے ہیں ڈیزائن دے سکتے ہیں اس کے نیچے لائنز بھی لگا سکتے ہیں یہ چیز کلیر ہو چکی اب نیچے ہم نے کیا کرنا ہے نیچے ہم نے اس پوسٹ کو کرنا ہے پیسٹ اس آرٹیکل کو پیسٹ کرنا ہے ہم نے کپی پیسٹ کرنا ہے سمپل سا کام تو آپ نے فار ایکزمپل آن لین ارننگ کا آپ کو یوٹیوب چینل نہیں بنا سکتے آپ یہ کام نہیں کر سکتے آپ کے پاس کونٹینٹ نہیں ہے تو آپ اس بلاغ کو فار ایکزمپل کپی کرتے ہیں تو یہاں سے میں کیا کروں گا میں اس پکچر کو یہاں سے کر لوں گا سیو ایمیج پہ کلک ٹھیک ہے ہم نے اس پکچر کو سیو کر لیا تو یہاں سے میں اس کو کروں گا کپی یہاں تک ٹھیک ہے میں نے اس کو یہاں تک کپی کر لیا کپی کرنے کے بعد میں آ جاتا ہوں یہاں پہ واپس واپس آنے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے ہیں تو یہاں پہ میں کیا کروں گا یہاں پہ میں تھوڑا اس کو ڈاؤن کر کے یہاں پہ میں کر دوں گا پیسٹ پیسٹ کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ ڈیٹیلز پیسٹ ہو چکی ہیں پیسٹ ہونے کے بعد اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پہ آپ نے کرنا کیا ہے یہاں پہ آنے کے بعد میں نے وہ پکچر ایڈ کرنی ہے یہاں پہ جگہ پہ ایک پکچر بھی add کر سکتے ہیں یاا سے pictures کو لے بھی سکتے ہیں یاا پہ آپ کو free pictures بھی مل جائیں گی تو choose file کا option آ چکہ یا سے میں upload پہ click کرتا ہوں اس کے بعد photo gallery پہ click کرتا ہوں photo gallery پہ click کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میری جو picture تھی وہ آ چکی ہے یہاں سے اس کو میں add کر دوں گا add کرنے کے بعد ہماری یہ picture یہاں پہ download ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے اس کے بعد میں select پہ click کرتا ہوں select پہ click کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیم ٹو سیم اسی طرح ہماری پکچر آ چکی ہے اور یہ کتنا آسان کام ہے بلکل مشکل کام نہیں ہے اس پکچر کو میں تھوڑا سا بڑا بھی کر سکتا ہوں سائٹ پہ کر سکتا ہوں اس کے انہوں میں آگے بھی لے کے جا سکتا ہوں تو لنک کی بات کیجئے تو آپ یہاں پہ اس کا لنک بھی کر سکتے ہیں اس پکچر کو خٹا بھی سکتے ہیں تو میں اگین سے پکچر کو جو ہے یہاں پہ ایڈ کر لیتا ہوں ایڈ کرنے کے بعد تاکہ آپ کو یہ بیولاگ جب میں پوسٹ کروں تو کلیرلی سمجھ آ جائے تو یہاں سے اس پکچر کو اپلٹ کرنے کے بعد سیلیکٹ کرنے کے بعد یہ پکچر یہاں پہ آ چکی ہے آنے کے اس پکچر کے آنے کے بعد آپ نے کیا کرنے آپ نے اس ٹیکسٹ کو اس پکچر کے ساتھ لگا دینا ہے ٹھیک ہو گیا یہاں تک آپ کو سمجھ آ چکا ہے یہاں تک آپ کو سمجھ آنے کے بعد اب میں بات کرتا ہوں مزید تھوڑی ڈیٹیلز کی اب ہم بات کرتے ہیں کہ سمٹیم یہاں پہ لکھا ہوا آتا ہے کہ ڈاؤنلوڈ ٹھیک ہے ڈاؤنلوڈ یا کلک اون لنک تو یہاں سے کیا کرتے ہیں میں ریٹارن پہ کلک کر دیتا ہوں اس پہ کلک کرنے کے بعد ہم یہاں سے آ چکے ہیں سمپل سے انٹرفیس کی اوپر اب میں بات کرتا ہوں کہ یہاں پہ یہ جو چیز ایڈ ہے اس بلاگ کے اندر ڈاؤنلوڈ ٹو گائیڈ ٹھیک ہے یہ ڈاؤنلوڈ ٹو گائیڈ کی بات کیجئے یہاں پہ آپ کلک کریں گے یہ فار ایکزمپل یہاں پہ آپ کو آپشن آتا ہے کلک ہیر کا آپشن آتا ہے آپ اس پہ کلک کرتے ہیں اور مین ویب سٹ پہ چلے جاتے ہیں تو یہ آپ نے لنک کیسے ایڈ کرنا ہوتا ہے فار ایکزمپل میں اس کا لنک اٹھا لیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں سے میں اس کا لنک اٹھا لیتا ہوں اس کو میں نے کافی کر لیا کافی کرنے کے بعد کافی کرنے کے بعد میں آ جاتا ہوں بیک بیک آنے کے بعد میں آ جاتا ہوں اپنے واپس پوسٹ ایڈٹ کی طرف ٹھیک ہے یہاں پہ آنے کے بعد آپ کو ایک آپشن ملے گا یہاں پہ لنک کا ٹھیک ہے میں اس لنک پہ کلک کر دیتا ہوں لنک پہ کلک کرنے کے بعد یہ کیا کہے گا کہ ویزٹ سائٹ ٹھیک ہے یہاں سے میں ویزٹ ویب سائٹ پہ کלک کر دوں گا اس کے بعد پیسٹ اور سرچ فار لنک یہاں سے میں اس کو پیسٹ کر دوں گا یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ open this link in a new window یہاں سے میں apply پہ کلک کر دوں گا اب دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میرا یہ آ چکا ہے کہ visit website کا آ چکا ہے جیسا ہی ہم نے یہ کلک کرنا ہے اس visit website پہ میں کلک کروں گا تو اس visit website پہ کلک کروں گا تو میں اس website پہ آ جاؤں گا آپ کو لنک لگانے کا بھی طریقہ آ چکا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ یہاں پہ ویڈیوز بھی ایڈ کر سکتے ہیں سیم ٹو سیم جیسے میں نے آپ کو پکچر ایڈ کرنے کا ٹوٹیویل بتایا ہے آپ اسی طرح یہاں سے ویڈیو بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پہ آپ نے یہ چیزیں کلیر کر لی اس کے بعد میں تھوڑا سا نیچے آتا ہوں یہاں پہ آپ کے سامنے یہ جو ساری چیزیں شو ہو رہی ہیں تو آپ نے ان کو بھی اسی طرح ایڈ کرنا ہے جیسا ہی اس کا جو visit website کا option آپ کے سامنے آ رہا ہے تھوڑا سا میں نیچے آتا ہوں نیچے آنے کے بعد آپ کے سامنے top 10 quickly ways تو یہاں سے میں کیا کروں گا میں اس کو یہاں سے copy کر لوں گا copy کرنے کے بعد میں آج ہوں گا واپس اپنے بلوگ کی طرف آج آپ کے سامنے میں live vlog create کر کے آپ کو دکھاؤں گا یہاں سے اس کو میں کرتا ہوں paste یہاں سے میں اس کو paste کر لیتا ہوں آپ نے کا کرنا ہے جو آپ نے copy کیا ہوگا آپ نے اس کو یہاں پہ paste کر لینا ٹھیک ہے اس کو میں paste کر لیتا ہوں paste کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارا جو وہ details ہی وہ paste ہو چکی ہیں اس کے بعد میں آتا ہوں back back آنے کے بعد میں ان چیزوں کو بھی copy کر لیتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے ان چیزوں کو copy کرنا ہے اب آپ نے copy paste کیسے کرنا ہے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں سے میں نے ان کو copy کر لیا copy کرنے کے بعد اب میں کیا کروں گا اب ظاہر سی بات ہے یہ same to same چیزیں ہیں ان کو میں کیا کروں گا paste text to یہاں پہ میں spin boot میں اس text کو paste کر لوں گا تاکہ اس text کے اندر کچھ الفاظ ہوں گے کچھ جو wording ہوگی وہ change ہو جائیں گی تاکہ کل جب میں website monetization کے لیے apply کروں تو وہ ساری کی ساری جو details ہیں وہ same نظر نہ آئیں تو اس کے بعد میں down پہ click کروں گا یہاں سے ہمارے سامنے ایک puzzle آئے گا ہم نے اس کو solve کرنا ہے اس کو بھی میں solve کر دیتا ہوں تو بہت آسان کام ہے آپ easily اس کو سر انجام دے سکتے ہیں تو یہاں پہ میں کیا کروں گا کہ یہاں سے میں اس کو solve کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں سے میں اس کے load ہونے کا wait کرتا ہوں again سے picture load ہو جائے تو یہ ہماری ہو چکی clear so اب ہمارے سامنے نیچے text آ جائے گی اس کی جو convert ہو کے دوسری text آ جائے گی اب اگر آپ کو ignore word کرنا چاہتے ہیں اس company کے name سے تو اس کو بھی کر سکتے ہیں یہاں سے میں اس کو copy کے click کر دوں گا اس پہ click کرنے کے بعد آ جاتا ہوں اپنے block پہ واپس تو یہاں سے آنے کے بعد میں اس کو paste کر دیتا ہوں paste کرنے کے بعد یہاں سے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کو paste کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم paste کر دیتے ہیں یہاں پہ تو یہاں سے اس کو میں نے paste کر دیا paste کرنے کے بعد ہم done پہ click کر دیتے ہیں ٹھیک ہے done پہ click کرنے کے بعد ہمارا یہ جو block ہے یہ آپ کے سامنے جو ہے تیار ہو چکا ہے so اب ہم کیا کرتے ہیں اب ہم اس کو done کر کے اس ویب سیٹ کو پوسٹ کرتے ہیں یہ سمجھے کہ آپ ایک پوسٹ کر رہے ہیں آپ جس پوسٹ کر رہے ہیں سو اگر آپ یہاں پہ کسی چیز کو ہائلائٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں یہاں پہ اس کو ٹاپ ٹین کو یہاں پہ اس پہ کلک کر دیتا ہوں کلک کرنے کے بعد یہاں پہ میں اس کو بولڈ کرتا ہوں بولڈ ہٹ گیا بولڈ آ چکا اس کے بعد فار ایکزبل میں اس کو ہائلائٹ کرنا چاہتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہائلائٹ کر دیا ہے سو اب یہاں سے میں کیا کروں گا کہ یہاں سے میں آگے کلک کر دوں گا اور اس کو میں کنفرم کلک کر کے یہ جو آگے ایرو ہے اس پر کلک کر کے آپ نے بلاگ کو پوسٹ کر دینا ہے یہ چیز آپ کو کلیر ہو چکی اس کے کلیر ہو چکی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب ہمارا بلاگ شو کیسے ہوگا ہماری یہ جو ڈیٹیلز ہیں ہماری یہ جو ایک پوسٹ ہے یہ چیز جو ہے نا یہ ہمیں شو ہو رہی ہے یہ دوسرے بندے کو شو نہیں ہوگی جس بندے نے یہاں پہ جس یا جس بندے نے جو ہماری ویب سٹ پہ وزٹ کرنا ہے اس کو اسی طرح کا انٹر فیس شو ہوگا کیونکہ ہم ویب سٹ کے کریٹر ہیں تو ہمیں اس طرح کی پوسٹ شو ہوگی جو کہ ہم ایڈٹ کر سکتے ہیں تو یہاں سے ہم کیا کریں گے یہاں سے میں اس کو کلک کرتا ہوں اپلائی لیبل آپ کر سکتے ہیں ان پبلش کر سکتے ہیں اب میں ویو پہ کلک کر دیتا ہوں پہ کلک کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جب کو بندہ ہماری ویب سٹ پہ وزٹ کرے گا تو اس کو ہماری ویب سٹ نظر کیسے آئے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا پرفیکٹ لی اورشنل طریقے سے ہمارا بلاغ کریٹ ہو چکا ہے اور اس بندے کی جو ہے اپنی جگہ اس کا جو بھی ہے لیکن ہمارا جو ہے یہاں پہ یہ آ چکا ہے ٹھیک ہے تھرٹی فائی بیسٹ ویس ٹو میک منی آن لین ان ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو یہاں پہ آپ کے سامنے ڈیٹ آ چکی ہے اکیس اگست سن دوہزار بائیس یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہماری ساری چیزیں شو ہو رہی ہیں ٹھیک ہے ہر چیز آپ کے سامنے اب یہ ویزٹ ویب سٹ ہے تو یہاں سے میں ویزٹ ویب سٹ پہ کلک کرتا ہوں تو ہمارے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویب سٹ بھی اوپن ہو چکی ہے اس طرح لنک لگانے کا طریقہ بھی آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا ویب سٹ بھی اور اس کے بعد یہاں پہ آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں ہماری ویب سٹ کے بندہ سرچ بھی کر سکتا ہے سرچ جس بلوگ پہ آ کے اس ڈیٹیلز کو بھی وہ سرچ کر سکتا ہے جن ڈیٹیلز کو وہ سرچ کرنا چاہتا ہے اس کے علاوہ ہم بیک پہ کلک کرتے ہیں بیک پہ کلک کرنے کے بعد ہم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا جو بلوگ ہوگا وہ کچھ اس طرح کا شو ہوگا اسنین اس کا نیو ہے پکچر اس کی بیک گراؤنڈ پہvakی سرچ پہ شو ہو رہی ہے اس کے بعد یہاں پہ میری جو ایک پوسٹ ہے وہ شو ہو رہی ہے یہاں پہ ثری لائنز آپ دیکھ سکتے ہیں ثری لائنز پہ کلک کرنے کے بعد ہماری پروفائل آجいきます یہاں پہ باقی ساری چیزیں بھی شو ہو چونگیں گے سو ہب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد آپ اس کی مونیٹائزیشن کے لئے کیسے اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں ہم آ جاتے ہیں بیک بیک آنے کے بعد میں یہاں پہ اس کو تھوڑا سا زوم آؤٹ کر دیتا ہوں زوم آؤٹ کرنے کے بعد میں تھری لائنز پہ کلک کرتا ہوں تھری لائنز پہ کلک کرنے کے بعد جب آپ کو لگے گا اٹھگے ڈیلی بیسیز پہ آپ کو تقریباً سب سے پہلے آپ نے دو ایک ہزار ویو پورا کرنا ہے کوشش کریں تین ایک ہزار تک کر لیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ارننگز پہ آ جانا ہے ارننگز پہ آنے کے بعد create adsense account یہاں پہ adsense account create کرنے کا طریقہ کا جو ٹاپک ہے وہ ایک الگ ٹاپک آ جاتا ہے وہ بھی آپ یوٹیوب پہ واج کر سکتے ہیں انساءاللہ میں آپ کو adsense پہ اکاؤنٹ کرنے کا طریقہ بھی اس ویڈیو کی جب میں پوسٹ کروں گا اور ہو سکتا ہے آپ جب اس ویڈیو کو واج کریں تو اس کی ڈسکیپشن میں جب میں نیکسٹ پوسٹ کروں گا ویڈیو تو اس کا لنک بھی اس ویڈیو کی ڈسکیپشن میں میں ایڈ کر دوں گا تاکہ آپ اس طریقے کو بھی واج کر سکے اور اپنا adsense account create کر سکے پھر آگے اس میں وہی طریقہ ہوگا آپ نے اپنی earning دینی ہے آپ نے اپنا bank account دینی ہے وہاں پہ آپ کو payment monthly basis پہ آنا شروع ہو جائے گی سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے میں نے آپ کو copy کر کے دکھایا کہ آپ کس طرح سے اپنا ایک vlogging جو ہے content create کر سکتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ میں پوسٹ آپ کو کر کے بتاؤں گا کہ آپ اس پہ traffic کیسے لے سکتے ہیں تاکہ آپ monetization کر سکیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ informative ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو subscribe کر رہے جگہ اور ویڈیو کو like کرنا مت بولیے گا تاکہ اس طرح کے authentic اور working ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نیکی بان